ناظرین ڈراما کیسی تنی خودغرضی کی نیکسٹ اپیسوڈ میں اب آپ دیکھیں گے کہ شمشیر جس کو اب گولی لگی ہوئی ہے اس کے ساتھ اب ہر بندہ پریشان بیٹھا ہوا ہے کہ کیا اب نیکسٹ اپیسوڈ میں وہ کیا مر جائے گا اس حوالے سے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ پہلے بھی شمشیر کو گولی لگی تھی اور وہ ہسپیٹل میں بھی گیا تھا لیکن وہ بچ گیا تھا اب اس نیکسٹ اپیسوڈ میں بھی ایسے ہی ہونے جا رہا ہے وہ مرے گا نہیں بلکہ بچ جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی بتاتے چلیں کہ بابا صاحب اپنے بیٹے یعنی شمشیر کا بہتر سے بہترین علاج کروائیں گے تاکہ ان کا بیٹا صحتیاب جلد سے جلد ہو جائے اور میں یہ بھی بتاتا چلوں آپ کو کہ آنے والی اب جتنی بھی اقصاد ہوں گی وہاں پر یہ ڈراما اب اپنی اینڈنگ کی طرف جا رہا ہے اور ایک اچھے انداز میں اس ڈرامے کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اب جتنے بھی اس ڈرامے کے اندر راز تھے وہ سارے فاش ہوتے جلے جا رہے ہیں اور ایک اور بڑا سین آپ نے دیکھا کہ اب اس کو باپ اس کے کو بھی احساس ہوتا جا رہا ہے یعنی بابا صاحب کو اور جیسے ہی ان کو احساس ہو جائے گا اس کے بعد وہ اپنے بیٹے سے معافی مانگ لیں گے اور اس طرح سے اس ڈرامے کو اینڈنگ کی طرف لے کر جایا جائے گا اور یہ بہت ہی زبردست قسم کی اینڈنگ ہو جائے گی یعنی جو ڈرامے کا ٹائٹل ہے کیسی تیری خودغرضی اس سے واضح ہوتا چلا جا رہا ہے کہ یہ بابا صاحب کے لیے ہے جو اینڈ کے اوپر اپنی خودغرضی یا نہ یہ سب چیزیں چھوڑتے چلے جائیں گے